کوئی تو ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے اسلام علیکم میں ہوں روحیل انتخاب اور آپ ہمارا پروگرام دیکھیں اس کا نام ہے کوفے بدلم نہ آیا آپ کی ملاقات ہم گرنیش کے ان سٹوڈنٹس سے کرواتے گئے جن کا تعلق آج بھی گرنیش انیورسٹی سے ہے اور رہے گا جو ان کی محبت ہے جو ان کے ساتھ ہماری کنیکشنز ہیں ایک ایسا سٹوڈنٹس جن نے گرنیش انیورسٹی میں بے شمار ایکٹیوٹیز میں حصہ لیا ریکیریشنل ایکٹیوٹیز کی بات کریں سپورٹس میں نمائی نام رہا ان کا اور یہ سنگنگ اور کامپیٹیشنز وائس آور اگر پروفیشن کی بات کریں ان کی تو پروفیشن بھی ان کا یہی رہا کہ مختلف کامپنیز میں کام کیا میڈیا انڈسٹری میں کام کیا نیوز کاسٹر رہے وائس آور آٹیس کے اور بہت خوبصورت آواز ہے ان کی اور وہ جو جانے اور پہچانے جاتے ہیں وہ اپنے ووکلز کی وجہ سے زیادہ جانے پہچانے جاتے ہیں ہم ویلکم کریں گے پروگرام میں نیسٹر افسار حسین کو افسار ویلکم تو دگرنیچ انیورسٹی اسلام علیکم کسے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکریہ جی کچھ رہے تو نہیں گیا ماشاءاللہ سے آپ کو رب العزت نے بے شمار جو ہے وہ ٹیلنٹ سے نوازا ہے تو انٹرو میں اگر کچھ رہا گیا تو مذہرت یہ سب خدا کی عطا ہے اور آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اتنا سب کچھ ہے وہ ہمارے بارے میں سب دکھا اور کہا شکریہ شکریہ سو اب افسار یہ بتائیں کیا چل رہا ہے آج کل کیا کر رہے ہیں آج کل کیا کر رہے ہیں کیونکہ کوویڈ ابھی دو تین سال پہلے آکے گیا ہے ایک ایسی چیز جس نے لائف سٹائل ہی چینج کر گیا تو میوزک کے پروگرام تو کافی کام ہو گیا لیکن جو کمرشل ایکٹیویٹی فور لائف چل رہی ہے پچھلے دس سال سے آپ ایم بی اے کے بعد سے تو وہ ستیل گوئنگ آن اوکے ہمیں یہ بتائیے کہ کونسا پروگرام آپ نے گرنیش انیورسٹی سے کیا کب جوائن کیا کب پاس آؤٹ ہوئے میں گرنیش انیورسٹی میں جوائن میں نے کیا تھا دو ہزار دیارہ میں اور دو ہزار دیارہ میں اور دو ہزار دیارہ میں ریادیشن میں سے پاس آؤٹ ہو گیا اوکے ار پروگرام ایم بی اے ایس آپ نے یہاں سے ماسٹرز کیا دو ہزار چالہ میں آپ نے ماسٹرز کیا تو مینوری سے آپ نے جاننا چاہیں گے کیسے ٹیچرز ہوتے تھے آپ کو ان سے تعلق کیسا تھا کون سے ایسے ٹیچر ہیں جو آپ سمجھتے ہیں انہوں نے میری پرسنیلیٹی کو بڑا چینج کیا یا جو میرے اندر ایک ٹیلنٹ تھا اس کو پولیش کر کے باہر نکالا ٹیلنٹ کی اگر میں بات کروں تو سب سے زیادہ ٹیلنٹ اسے کہتے نا کہ نگاہ ہونی چاہیے ٹیلنٹ کو پرخنے کی اور اس کو ایک طریقے سے باہر نکال کے پبلک کے سامنے دنیا کے سامنے لانے کی That was Miss Tahira Khan ان کا میری لائف میں بہت بڑا ہاتھ ہے ایک آرٹسٹ کو جو ہے نا وہ ایک عام سٹوڈنٹ ایک شرمیلے سے سٹوڈنٹ کے اندر سے آرٹسٹ کو باہر نکالنا اور پبلک سپیکنگ کی جسے کہتے ہیں کہ کانفیڈنس دینا اور کانفیڈنس پبلک سپیکنگ میں چار پانچ آدمی کے سامنے بھی بات نہیں کر پاتا تھا نہیں بول پاتا تھا اور مدد تو ہی ہزیٹیشنز ہی ہوتی دی انہوں نے مجھے مجھ میں جو سنگر تھا اس کو باہر نکالا پھر مجھے میری بولنا میری انٹرپرسنل سکل میری سپیکنگ سکل اس کو پولش کیا انہنس کیا اس کے بعد میں نام لوں گا محمد علی شعید صاحب کا ایک نومکس کے ٹیچر ہمارے ہی ہم عمر بھی ہیں اور بہت گریٹ پرسنیلٹی اور بہت زبردست ان کا سکھانے پڑھانے کا سٹائل بہت زبردست اور چینج ہے توڑا جعوید مسلم صاحب ہیں پیسر انساری صاحب ہیں بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں اور لسٹ میں ماشاءاللہ اچھا ٹھیک ہے اب سار بھائی یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ گرنیش کا ایک الگ محول ہے کبھی سوچا کہ ہم کبھی کلاس بنگ کرتے ہیں یا کوئی شرارت کوئی شریر آپ نے سوچا کہ آپ ایسا کرتے ہیں کوئی ایسی میموری جو آج آپ کے جیسے آپ کے چہرے پر حسی آئی ہو وہ بتائیں میموریز تو بہت ساری ہیں کون سی بتائیں کون سی نہ بتائیں کیونکہ تین ساڑھے تین سال آدمی کا یہاں پہ گزرتا ہے اور لائف کا میں کہوں گا کہ بیسٹ ٹائم یہاں پہ گزرتا ہے کیونکہ آپ ایک کھلنگڑے پند سے ایک کھیلتی کھوٹتی زندگی صاحب ایک پروفیشنل لائف میں پروفیشنل سٹیڈیز کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو بانکنگ کا خیال بہت کم آتا ہے لیکن جب آتا ہے جب آپ بہت انجوائی کرتے ہیں ہم نے بھی کیا تھا اب کیا بتائیں کیسے کیا تھا بتائیں نا یہ میرا ایک دوست ہے ہمارے یہاں پہ میڈیا میں بھی ہوتے ہیں وہ عمر خان وہ ہوتے تھے اور ہم ہوتے تھے خان صاحب ہوتے تھے اور ہم ہوتے تھے اور کافی ایک ایک تھے ادنان بندوق والا وہ بھی پاس آؤٹ ہو گئے بندوق کے دوپارے ہوتے ہیں ہم ہوتے تھے ہم ہوتے تھے ہم ہوتے تھے ہم ہوتے تھے جب بانکنگ کی ہم نے پہلے دوسرے سمیسٹر میں اس کے بعد تھوڑا ساتھ ساتھ سیریس ہوتے گئے اور بانکنگ دیبان سے ہٹتی چلے گئے بانکنگ اگر کی تو we will not get what other students are getting اور کورس میں آپ بھول جائیں گے اور پیچھے رہ جائیں گے بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ کورسز جو ہیں آپ کو معلوم ہے ان بیئے کہ کتنے ساکتے ہیں شروع کے تو ہلکے پلکے ہوتے ہیں لیکن آپ بعد میں نہیں کر سکتے اور ہوتے بھی کم ہیں فرنڈ سرکل اچھا رہا آپ کا بلکل بہت اچھا رہا سب کنیکٹ ہیں بھی آپ کے ساتھ ماشاللہ کوشش ہوتی ہے میری ہمیشہ سے میرے آپ یقین نہیں کریں گے میں آمی پبلک سکول کا ہوں اور آج تک میرے جو فور کلاس سے لے کے میٹرک تک میں وا رہا یہ جو چھ سات سال کے فرنڈز ہیں وہ اب تک ہیں کیا بات ہیں بہت خوبصور بات اچھا اب سار بھائی یہ تو ہم نے ساری باتیں کر لیں کہ ایک ہمارا ہوتا ہے ریپڈ فائر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم گرنیش کے پرانے جو ہمارے سٹاف نمبر ہیں یا جو یہاں پر کام کر رہے ہیں سال او سال سے میرے خیال سے سنیاں آمین جائیں گی وہ اب تک گرنیش ہمیں اور یہ بہت اچھی بات ہے بڑی بلسنگ ہے ان کا تعلقہ گرنیش سے تو ایز سٹوڈنٹ آپ نے ان کا کیا نام رکھا باتا یا آپ ان کو سوچیں تو ون ورڈ میں آپ ان کو بولیں یا ون سٹیٹمنٹ راشد اقبال راشد بھائی کورس سیلیکشن کے حوالے سے راشد بھائی یاد آتے ہیں تو کوئی ایسا نام ایسا سٹوڈنٹ باڈی دیا وہ ان کا نام بس یہی سمجھ لیں کہ کورس سیلیکشن کورس سیلیکشن کے لئے جاتے تھے ان کے پاس بس وہی نام بھی مسٹر رب نواز رب نواز بھائی بیک بون مس شازیہ مس شازیہ مورل سپورٹ مسٹر مونیر مونیر خان ثانی جی جی he is one of the backing power of Grenache University backing power of Grenache University power کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو colonel منظور examination دو ہوتے ہیں warden احتشام صاحب احتشام صاحب کیا کہہ سکتے ہیں احتشام صاحب کے بارے میں he is very sweet very kind اور welcoming پرسن ہے اوکے جی اب مجھے بتائیں کہ madam vice chancellor جو Grenache University کی ہیں جس طرح سے وہ student کے ساتھ connect ہوتی ہیں تو آپ کا کیا ان کے بارے میں رائے کیا statement دیں گے madam کے بارے میں یہ بڑا ایموشنل سا آپ نے پاپک چھیل دیا ہے میرے لیے وہ ایک مدب میری مدب جس سے بڑکیں میں پیش نہیں کرتا کیا بات ہے مسٹر سعید کمال موخل ہم grille جس آخر توجہای ہم سکتا ہے وزرے سب کو مجھے 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 جی ڈیس پہ مجھے 64 پاور کیا ہے اس بیلڈنگ کی اس گرنیچ یونیورسٹی کی سٹرنگت کیا ہے گرنیچ یونیورسٹی کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ جو اس کے چلانے والے ہیں وہ اٹیش ہیں سٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے سٹاف کے ساتھ آپ میں نے جو شروع سے آج تک نوٹس کیا ہے سعید صاحب گیٹ سے جب انٹر ہوتے ہیں جو پارکنگ میں بندہ ہے نا وہاں سے لے کر اپنے آفیس تک آنے تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو وہ سلام نہ کرتے ہوں اور سامنے والا ان کو نہ سارا بہت پیاری بات ایسا ہے بلکل صحیح بات ہے تو جب آپ اپنے سٹاف سے اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک پرسنل بانڈنگ رکھتے ہیں نا تو جو ہم کہتے ہیں فیملی وہ یہی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو میں سے رہتے ہیں جیسے ہم کہیں گرنیش فیملی گرنیش فیملی کیا بات ہے اچھا یہ تب ہم نے گرنیش کی بہت ساری باتیں کر لی اب سار بھائی اب تو آپ کی موجودنی کا فائدہ کچھ سنا دیں تھوڑا سا اچھا ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ان کو بھی مزا جائے گا ہمیں بھی مزا جائے گا ضرور صبح کے وقت آپ یہ چیزیں گا ہمیں تو جب ہم سکول جاتے تھے تو صبح صبح جب پی ٹی وی لگاتے تھے کہ جی وین لیٹ ہو گئی ہے تو پھوڑا ساتھ بجھت دیکھ لیں تو ساتھ مستد فضلی کہاں ساتھ کی حمد آتی جو آج برو حمد آتی لیے بلکل اس کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھا ہی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کیا بات ہے افسار بھائی میں تو بالکل انبال ہو گیا اس میں ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو بہت خاص دیا ہے تو صبح وارسی صاحب نے یہ کلام لکھا ہی ایسا ہے بہت شاید احمد کو پڑھنے والے بھی بہت کم جانتے ہوں گے اس نے رکھا ہے کیونکہ شاعر کا نام آنا بہت ضروری ہے اور انہوں نے کہیں کسی شعر میں جو خان صاحب نے پڑھے شعر اس میں وارسی صاحب کا نام نہیں ہے یہاں پی ٹی وی پر پہلے وارسی صاحب نے پڑھی تھی خود تیت اللہ اس میں اور اس کے بعد مستطفہ دلی خان صاحب نے پڑھی جیسے ایک یہ بیسی ہے جیسے میڈم آفدہ پرمین نے بہت اپنے جوانی کی ٹائم میں ایک غزل گائی تھی نصیر طورابی صاحب کی لکھی ہوئی جو کہ ڈھاکہ فال کے وقت انہوں نے لکھی تھی اور آج کو رتولین بلوش نے ڈرامی کے لئے گئی وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی اچھا یہ انفرمیشن ڈھاکہ فال کیا بات ہے آپ اس کا شعر دیکھیں نا بچھڑتے وقت انہوں میں تھی ہماری نظر نظر بھی وہ جو کبھی ہم سنائی نہ تھی سنا کر ہوگا ایسی بات نہیں کریں گانا مجھے یاد نہیں ہے اچھا اپسار بھائی ہمارا شو جا رہا ہے ہمیں مرچ مسالہ ڈالتے ہیں مجھے بتائیں آپ کی بڑی پیاری سی ایک پرسنیلیٹی ہے گریٹنگ کرتے ہوئے لوگوں کو ملتے ہوئے ہاں ہاں اسمائل کرتے ہوئے غصہ کس بات پر آتا ہے اپسار حسین بس اب بات نہیں کرنی ہے غصہ کیونکہ میں ٹرکیٹر ہوں بچپن سے ٹرکیٹ ٹرکیٹ تو شاید ٹرکیٹ نے میرا نیچار ایسا کر دیا ہے کہ اگریسیو ہوتا ہے آدمی اور اوپنر یا فاس بولر یہ دو ہوتے ہیں جو بہت خوبار ہوتے ہیں اور آپس میں ہی ایک دوسرے کخون پینے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو وہ چیز نے مجھے بہت شاٹ ٹیمپر رکھا ہمیشہ سے تو اس حوالے سے اب غصہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے جھوٹ پہ غلط بیانی پہ نیگیٹیو تھوٹس پہ جب آپ کوئی کام کرنے کے لئے جا ہی نہیں رہے گراؤنڈ میں اترے ہی نہیں ہے اور یہ تو ہو نہیں پائے گا ارے آپ ٹرائے تو کریں آپ گراؤنڈ میں تو آئیں آپ گراؤنڈ میں اترے بغیر کہہ رہے ہیں ہم میچ ہار جائیں گے نیگیٹیو تھوٹس جھوٹ سے آپ کو خود ساتھ ہے غلط بیانی مس کمیٹمنٹ غلط بیانی مس کمیٹمنٹ جو کہ جائز چیز ہے ٹھیک ہے اب سار بھا یہ بتائیں کہ مجھے خوشی سب سے زیادہ کب حاصل ہوتی ہے کب ملتی ہے پہلے ہوتا تھا کہ جب میں کوئی چیز اٹیمپ کرتا تھا دانے کے حوالے سے پرپارمنس کے حوالے سے اور وہ اللہ کے کرم سے پوزیٹیوی ہنڈڈ پرسنٹ اٹیمپ ہو جاتا تھا اب بھی وہ چیز ہے لیکن اب ایک چیز اور ایڈ ہوئی ہے میری بیٹی ہے اگلے مہینے دو سال کی ہو رہی ہے جب آفس سے آتا ہوں اور وہ جس طریقے سے خوشی سے اور مسکرا کے اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا وہ چلتی گاڑی میں اندر آ جائے گھر میں وہ جس خوش چہرے کے ساتھ اس سے بڑی بلیسنگ میری بیٹی ہے کیا بات ہے مجھے اگر ایک دن کا صدر یا وزیراعظم بنا دیا جائے تو میں پاکستان سے یہ چیز ختم کر دوں گا دیکھیں انسان سوچنا ہے نا اس کا میں کیا جواب دوں یہ چیز صرف اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم سب یہ سوچیں جو راہد اندوری صاحب نے کہا تھا کہ جان تھوڑی ہے یہ سب دعا ہے آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر سب ہی زد میں یہاں پر صرف میرا مدان تھوڑی ہے اگر یہ چیز ہم سوچ لیں کہ جو آگ ہم لگا رہے ہیں اس میں ہمارا گھر بھی جلے گا آج نہیں کل ہم بھی جلیں گے بلکل ایسے جو لوگ پاکستان کے نقصان پہنچا رہے ہیں وہ نقصان نہ پہنچا پائیں صدر یا وزیراعظم تو کبھی سوچا نہیں لیکن خدا نے کبھی موقع دیا تو آدمی اچھے سے اچھا پخاؤں کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے مجھے سب سے زیادہ بھوک لگتی ہے تو میں یہ کھانا پسند کرتا ہوں اور اگر بھوک لگے اور ایسی ناپسنددہ چیز آجا تو پھر میں نہیں کھاتا کیا ہے مجھے شکر ہے کہ میں کبھی گھر والوں سے میں نے کبھی تین پانچ نہیں کیا کہ مجھے یہ نہیں کھانا میں وہ بچہ رہا ہوں ہوں ہمیشہ سے جو بن گیا وہ کھا لیا لیکن فروٹس میں میں چیکو ایسے رو چیکو نہیں کھاتا اسکرم کھا لوں گا اور ایک بہنگر نہیں کھاتا بچپن سے بچپن سے کبھی شاید کھا نہیں اس لیے نہیں ویسے بھی لائف میں کبھی رہا نہیں کھا نہیں ہو آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اور مزید کسی سٹوڈنٹ یا علم نائے کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس کومنٹ میں ہمیں بتا دیجئے اور یوٹیوب پہ ہمارا اگرینیچ یونیورسٹی کا آفیشل چینل اس کو بھی سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئیے تو پلیس اس کو شیئر کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی 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 موسیقی